کہ تر کو دس بائے دس کے کمرے میں جیل میں بیج دیا جائے گا یا تو کئی ڈی جی پی کئی سٹیٹوں کے ڈی جی پی اندر رہے سو نمبر پہ فون کر کے پی سی آر کو بھلا لیا گیا اور پی سی آر والوں نے اس کو ڈرا دمکا کے تھانے بیج دیا اور تھانے میں اس کو بٹھا کے رکھا اور اس کو بتایا میرے پاس دلی سے فون آیا وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے شہد ویڈیو میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا ان کے ساتھ کیا کیا چونی چھاپو نے ان کے گھرائے گاڑی گلوچ کیا فادر صاحب کا ان کے لون تھا اور صرف دو لاکھ رفے کا لون تھا اب شبت بولے ان کو ڈرایا دمکایا انہوں نے بولا بھئی پیسے نہیں ہیں ارہ پیسے ہی نہیں ہیں تو شنی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یار راہو کے تک رہے تو کیا سودھا ہے اور یہ چونی چھاپتا ہی کچھ نہیں آ رہی ہے یہ تو لوگوں نے بدماز بنا رکھا ان کو یہ تو ہی اٹھائی کرے یہ بدماز ہیں داؤ دیبراہی میں آگے دائیبراہی ان تو سٹھا کھلایا کرتا تو انڈسٹری لسٹ نہ ڈرائے کرتا ڈرائے لے نا انہا بھائی انہوں نے کیا کیا چونی چھاپوں نے لقصمن ریکھا کو پار کر رہے ہیں پہلے تو چونی چھاپ کیا کرتے تھے فرجی کے پولیس والے بنتے تھے فرجی کے تیس جاری کوٹ کے وکیل بنتے تھے فرجی کے ہائی کوٹ کے وکیل بنتے تھے جج بن کے فون کرتے تھے اب یہ چونی چھاپوں نے اصلی پولیس کو بھی بلانا شروع کر دیا ہے اور اصلی پولیس بلا کے اس کو اریسٹ کروا دیا گیر قانونی طریقے سے آپ کے دو لون ڈیپولٹ ہوگے پانچ ہوگے چاہ پچیس ہوگے چاہے سارے انسیکیور تھے چاہے سارے سیکیور تھے سارے دیش کے کسی بھی تھانے چونکی پولیس ٹیشن میں آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی ہے آپ کا پرچہ درج نہیں ہو سکتا کوئی بھی پولیس وڑا آپ کے پاس فون نہیں کر سکتا ریکاوری کے لیے اب اس کو لون کی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی تو پولیس کا کیا کام تھا اس چونی چھاپ نے سو نمبر فون پہ فون کیا سو نمبر پہ اور ترنت پر باب سے جپسی آگی پی سی آر والے اور پی سی آر والوں نے اس کو آگے پکڑ لیا اس کو اس کے پاپا کو کیونکہ وہ گری تھا وہ آدمی دلی کا آدمی ہے بیار کے نینے والے ہیں بیسکلی اب ان کو کیا بولا گیا بھئی ستانیے تھانے میں جا اب میرے کو تھانے کا نام دے دلی کا ہی تھانا بتا رہے دے کون سا بتا رہے دے اب وہ چونی چھاپ بھی اگر دیکھ رہے ہوں تو سمجھ لے چونی چھاپ اور وہ جو تھانے دار دیکھ رہا ہے جس کا نام بھی اس نے بتایا تھا بھی وہ دبارہ میں اس کو بول ہوا کمنٹ کر دے گا وہ جو پولیس وڑا ہے نا اگر وہ بھی دیکھ رہے تو یہ سمجھ لے تیرے کو بھی چونی چھاپ کا ہی کام کرنا پڑے گا اس کو بولتے ہیں پد کا درپیو کرنا گیر کانونی طریقے سے سرکار نے پولیس وڑوں کو عام آدمی کی رخصہ کے لیے بٹھایا ہے نا کی عام بکشک بننے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے ان بینک اور نبی ایپ سی کمپنی کی رکاوری کے لیے او بھائی چونی چھاپ پولیس وڑے اگر اتنا گیر کانونی کام کر رہے ہیں تو سمجھ لے تیری یہ چونی کی نوکری بھی جائے گی اب چوڑا ہو رہے نا تو بیڑا ہو جگا یہ تیرے باپ نے ڈیسنٹ ایڈوائز لے لی اچھ نے یہ تیری ماغل ہو گئی جو مردیب کادیان کے پاس آ گیا اب یہ کیا کرے گا بھی بتا رہا ہوں اس کو کیا کیا تھانے میں بلالیا اس کو اور اس کے پیتا جی کو اس کو ڈرائی آدم کھایا گیا بھائی تیرا پرچہ درج ہوئے گا تیرا چار سو بیس میں درج ہوئے گا تیرا پھرانے میں دے پیسے دے اوہ آم آدمی ہے ڈر گیا بچارا اس سے دو قسطے لے لی گئی اور دو منہ کا اس کو ٹائم دے کے چھوڑ دیا پولیس نے اس سے لکھوا لیا بھائی دو منہ کے اندر سارے پیسے دیے باقی کے نہیں تو تیرے کو اور تیرے باپ کو ڈھاک اندر گر دیں گے کیوں بھائی بیہر کے ہیں اس لیے دلی میں آرے ہیں اس لیے بیہر سے پاکستان کے ہیں یہ بھارت کے ناغری کے ہیں سارے دیش کے کسمیر سے کنیا کماری تک کئی بھی جا کے رہنا لاؤڈ ہے اور ہر جگہ ایک کانون ہے اب تو سرکار نے دارہ 370 وٹ آ دیا ہے لوگ جمہو کسمیر میں بھی جا کے ہم پروپٹی خرید بیچ کر سکتے ہیں وہاں پہ خرید سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اپنا مکال لے کے یہ کونسا کانون ہے یہ ریکوری ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں یہ بھی ریکوری ایجنٹ ہے پولیس بھی ریکوری ایجنٹ بن کیا ہے پھر تو بھائی یہ کروڑوں آدمیوں کے لون ڈیپولٹ ہو رہے ہیں انہ ساروں نے ڈھاک اندر گیر دو بھائی جیل میں جیل کہاں سے لیا ہوگا بھائی بے اکلو اتنی اتنے کروڑوں آدمیوں کے لون ڈیپولٹ ہو چکیا اتنے تیرا باپ لے گائے گا اتنی جیل تیرا باپ کپیسٹی بنایا گا جو اس کو بلا کے گریب آدمی کو ڈراغ رہے تو وہاں پہ ارے دو کروڑ آدمیوں کے لون ڈیپولٹ ہو رہے تو ساری دنیا کی جیل کی کپیسٹی دو کروڑ نہیں ہے اور اس کے لیے کانون بدلنا پڑے گا بھکمنگے کڑے گا پولیس آڑا بن رہا چوننی چاپ کا کام کرنا پڑے گا بھائی میرے ساتھ ان کی ٹیلی فونی کے لیے بات ہوئی میں نے ان کو صدہ بتایا بھائی صدہ جا کے اس پی صاحب کے پاس کمپلینڈ کر دیں گی رکھت میں ستائق شکایت کر بھائی یہ گہر قانونی طریقے سے میرے کو انہوں نے ڈرا دمکا کے پی سی آر وڑوں نے تھانے بھیجا اور تھانے میں میرے کو ڈرا دمکایا گیا اور میرے کو پرچہ درج کرنے کے بات بولی گئی میں گبر آ گیا مہام آدمیوں مجھے قانون کا نہیں پتا تھا لیکن یہ ریکووری کا کام ان کا تھوڑی ہے اب مجھے پتا لگے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ویباگیے بھی کانونی کاروائی ویباگیے کاروائی بھی ہو نیچی ایسے پولیس وڑوں کے خلاف ایسے لاکھوں کروڑوں میں ایک ادئی ہوں گے جو یہ بکھمنگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دی رہے ہیں کیا کرنے بھائی کیا کرنے پولیس بھی سی آرہائی اور کیا کرنے پولیس وڑے نے اس کو اتنی بات بولی وہ اس کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا تھا اس آدمی کو نہیں تو اس پولیس وڑے کو بولتا بھائی بھی کار دے چلان جلدی کرنا کارٹ جیل میں بیچ دیکھو بیچ دیکھے کونسی دارہ لگائے گا بھائی تو لون نہ دینے کی کونسی دارہ ہے یہ بتا میرے کو لون یہ ہماری ڈیفولٹ ہونے کی دارہ کونسی لگائے گا تو میرے بھائی یہ بتا نا دیکھو ترہ پرچہ درج کر دے گا ناگے کٹھے اور دیش کا پھد بنانے کا ٹھیک کا لہر کیا بھائی ان چوانی چھاپوں نے کیا کرا اس پی سی آر پہ سو نمبر پہ ہون نہیں کریا اس پی سی آر والے ٹوٹھائی کرے گا پیسے دیوں گے انہوں نے دو سو پانچ سو روپے اور اس کے پرسنل نمبر پہ ہون کیا ہو پانچ ہی منٹ میں آگے ہو گا ایڈرس اس کو پہلی بتا گیا ہوں گے اور پھر اس پولیس والے سے بات کر کہہ رہے ہوں گے دھانے میں اس کو کچھ پیسے کا لالچ دے رکھے ہوگا پھر وہاں دھانے میں بلا لیا اور ڈرک ہے بچا رہے دھانے میں چلے گے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے پہلی بات تو ایسے پاگل پولیس آرے میں کوئی لاہوں میں کوئی ایک بے اقلہ ہوگا جو اتنا پدگدر پیوک کر رہا ہے جرورت سے زیادہ شانہ بن رہا ہے اور وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بیہار کے آدمی تھے اس لیے وہ سوچ رہا ہوں گا گریب آدمی ہیں پردیسی ہیں کہ گھنٹہ کریں گے کچھ نہیں بھائی اگر آپ کے ساتھ بھی چاہاں وہاں کے رہنے آلے ہیں چاہاں پردیسی ہیں ارہ پردیسی سٹیٹ ہی تو بدلی ہے دیس تھوڑی بدل رہا ہمارا امریکہ میں بھی چلے جاؤں ہوں تو امریکہ کا قانون لگو ہوئے گا پاکستان کا تھوڑی ہو جگہ بھائی ڈیموکریسی ہیں لوگ تنتر ہے دنیا کا سب سے بڑا کوئی بھی آپ کو گیر قانونی طریقے سے ریاست میں نہیں رکھ سکتا میں کہہ رہا ہے اب گوان نہ کریں کتلی بھی ہوگا تو ابھی چوبیس گھنٹے سے زیادہ پولیس آپ کو ہی رہاست میں نہیں رکھ سکتی بھلے ہی چھٹی بھی ہو ڈیوٹی مجیسٹیٹ بیٹھتا ہے سارے دیش کے ہر کونے میں کوٹ میں ڈیوٹی مجیسٹیٹ بیٹھتا ہے اس کے سامنے ان کو پیس کرنا پڑے گا یہ اگر اتنی گہر قانونی طریقہ اپنا رہے ہیں پولیس والے جو بے اکلے ہیں چوبننی چھاپ ہیں یہ پولیس والے بھی چوبننی چھاپ ہیں میں کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں ان کو یہ پد کا دریپیو کرے ہم آدمی کو ڈرہا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں اپنے رائٹس کا بھائی ڈیموکریسی ہے ورلڈ کا سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے سب سے بڑا لوگتنطر ہے یہاں تو کئی ڈی جی پی کئی سٹیٹوں کے ڈی جی پی اندر رہے کرے آ لیے کئی سٹیٹوں کو جا لیے بھائی ایک سٹیٹ کے نہیں کئی سٹیٹوں کے ڈی جی بھی ہوتا کون ہے سارے سٹیٹ کا سب سے بڑا پولیس کا دکاری اگر وہ بھی کانون توڑ رہا ہے تو وہ بھی اندر جا رہا ہے کتنے بڑے بڑے بابا اندر پڑے ہیں جو جاروں کروڑ روپے کی پروپٹی ہے جن کے پچھے لاکھوں کروڑ سمرتک ہے جن کے وہ بھی کانون توڑ کے اندر پڑے ہیں کتنے منتری بھی اندر گئے ہیں کانون توڑنے کے بعد بھائی اگر یہ چوانی چھاپ پولیس والے ایسا کر رہے ہیں ان کا پرچہ در اجکراؤ پد کا دریپیو کرنے کا اور ان کے اوپر کانونی کاروائی تو ہوئے گی بھاگے کاروائی ان کو تیار جیل میں بجھو ایسے بکھمنگوں کو سارے دیش کا خونتہ ان چوانی چھاپوں نے چوچ رکھیا ہے اری بھی یہ آگے بیکھ لے یہ درورت سے زیادہ کلاکار بڑھ گے آگا اس نے اصلی پولیس نے لیا ہو اب اب کر جونسے طریقے یوز کرو گا چوانی چھاپ دیکھ رہے نا جونسا طریقہ یوز کرے گا نا کر یہ تیرا باپ ہے یہ یمراج ہے تمہارا یہ آج چکا ہے نرک میں سے اٹھ کے دبارہ پھر یہاں یہ بتاہے گا لوگوں کو ان کے رائٹس تو آپ درے گھبرائنی اپنے دکار جانے سترک رہیں سچیت رہیں جب آپ کو اپنے رائٹس بتا لگ جے گا تو آپ کا ڈرک ہتم ہو جے گا ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جن سے سنال وڑ ہوگی